پشمی چمپارن کے رامنگر میں دیر رات ایک مگرمچ پکڑا گیا لوگوں نے کافی مشاکت کے بعد مگرمچ کو اپنے قابو مکیا اور اس کی سوچ نافرن کی بھارت کو دی لوگوں کی مانے تو اس مگرمچ کے لمبائی لگ بھگ نو فٹ ہے اور تقریباً دس دن سے لوگ یہاں کافی پریشان تھے موقع پر اس کی ادل نے مگرمچ کو قبضے میں لے کر گنڈک ندی میں چھوڑ دیا کافی لوگ یہاں ڈرے سہمے تھے گہاں کے لوگ کی مگرمچ کہیں لوگوں کو اپنا شکار نہ بنا لے اور دس دنوں سے رد جگہ جیسے استھیتی تھی حالانکہ کافی مشاکت کے بعد یہ مگرمچ لوگوں کی گرفت میں آیا ونوی بھاگ کو اس کی سوچنا دی گئی اور ونوی بھاگ کی دین پہنچی مگرمچ کو لے جا کر ندی میں چھوڑا گیا ہم نے کہاں آٹھ نو دن سے پکھرہ میں دیکھو تانی جان لکول لکول کے پیلہ کا بچہ کے کتنا نقصان کو دھالا پیلہ کھا گئی بکری کھا گئی کھا گئی اوکر آباد میں یہ آج لکول ہو لکول کے سورے ہمیں لکول ہو تو ہم نے کہاں دیکھنی جان جاں کے پورا گاؤں کے لوگ جوچل ہو جاں کے پکھوڑ کے لے نہیں جان لے آ کر کے بان ان کے یہاں رکھلا نہیں جان پکھرے پہ اوکر آباد میں تھانا میں خبر کر نہیں جان تھانا کے گاڑی آئی لہ پرساسان آئی لہ اوکر آباد میں رنج میں خبر کر گئی لہ تو رنج بیباگ سے گاڑی اتنا فیٹ بڑا اٹھلا لکھ بھاگ ساتھ یا آٹھ فیٹ مجرہ گاؤں کے طلاب میں ایک مگرمچ آج لوگ پکڑا ہے مجرہ گاؤں کے پورے لوگ مگرمچ اس میں ہے جو اتنا مچا چکا ہے کتنے کتا بلائی بابتک مرگی کو سب کھا گیا ہے لوگوں کو اتنا خطرہ تھا لیکن آج لوگ مل کر پکڑ کر پرساسان کو فون کیا اس کے بعد پرساسان دوارہ فورش کے لوگ آئے کتنا ہوتا 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 ہے